نحمدہ و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یقہو قولی حدثنا ابو نوائم حدثنا ابو شہاب قال قدمتو متمتے ان مکہ تب عمرتن میں تمتوں کی نیت سے عمرے کا عرام بان کے مکہ آیا فدخلنا قبل التربیتی تو آٹھنی تاریخ سے پہلے ہی پہنچ گیا بسلاست ایام من تین دن پہلے یعنی پانچ کو مسئلہ آٹھ کو حج شروع ہوتا ہے نا یہ انہوں تربیہ جسے بولتے ہیں فقال اللہ اناس من اہل مکہ تو اہل مکہ میں سے کچھ لوگوں نے کہا تسیر الان حج کا مکیین اب تمہارا حج مکی ہو جائے گا مکی حج سے کیا مراد ہے کہ وہ گھر سے عرام باند لیتے ہیں اور کوئی خاص انہیں تکلیف نہیں ہوتی تو کیا کہتے فدخل تو الہ اتائن استفتی ہی تو میں اتا کے پاس گیا اتا بن عبیر باہ کے پاس ان سے فتوہ لوں فقالا تو کہا حدہ سنی اب آپ دیکھیں کہ فتوہ کیسے دیتے تھے وہ ہماری طرح تھوڑی کہ میرے خیال میں یہ ٹھیک ہے اور وہ ٹھیک ہے فوراں دلیل آتے ہیں حدہ سنی جابر ابن عبداللہ اور یہ ایک مار نہیں پیچھے کئی بار ہو چکا ہے کہ بعض اوقات وہ پوچھتے ہیں دوسرے سے کہ اس معاملے میں کیا مسئلہ ہے تو وہ وہاں کچھ بھی کہنے کی بجائے فوراں حدیث کوٹ کر دیتے ہیں حدہ سنی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ انہو حجم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم ساق البدن مآہو کہ انہوں نے حج کیا جابر ابن عبداللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوم جس دن ساقہ آپ لے چلے البدن قربانی مآہو اپنے ساتھ بدن کہتے ہیں نا سلم اونٹ کو بدن والا وقد اہلو بالحج مفردن اور انہوں نے نیت کی تھی اکیلے حج کی فقال لہن تو آپ نے ان سے کہا اہلو من احرامکم بتوافل بیتی کہ تم بیت اللہ کا توافل و بین الصفہ مروہ کے بعد اپنے احرام کو کھول لو و قصرو اور بال کم کروالو سم اقیمو حلالا پھر حلال ہی رہو حتی اذا کانی یوم الترویہ تھی یہاں تک کہ ترویہ کا دن آجائے فاہلو بالحج تو پھر حج ہی نیت کرو وَجْعَلُ الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَتًا اور اس حج کو تم کیا کرلو تمتو کرلو فقالو کیفا نجالوہا مُتْعَتًا ہم نے کہا کہ اس کو ہم تمتو کیسے کرلیں وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجْ حَلَاكَ ہم نے اس کا نام حج رکھ دیا فَقَالَ اِفْعَلُوا مَا عَمَرْتُكُمْ کرو جو میں کہتا ہوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کو پسند نہیں کہا جو کہہ رہا ہوں کرلو فَلَوْ لَا أَنِّي سُقْتُ الْحَدِيَةِ اگر میں بھی قربانی نہ ساتھ لاتا لَفَعَلْتُمْ اسْلَى اللَّذِي عَمَرْتُكُمْ تو میں اسی طرح کرتا جس طرح تمہیں کرنے کو کہہ رہا ہوں وَلَاكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدِيُ مَحِلَّا لیکن میں حلال نہیں ہو سکتا احرام سے یہاں تک کہ حدی اپنے حلالگاہ کو پہنچ جائے فَفَعَلُوْ تو انہوں نے ایسا ہی کیا قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللَّهُ عَبُوْ شَحَابَ لَيْسَلَوْ حَدِيثٌ مُسْنَدًا اِلَّا حَذَا تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے بعد جو لوگ تھے وہ بھی اپنی طرف سے اپنے علم کی مطابق کس چیز کو اہمیت دے کے فتوہ دیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یعنی یہاں پر اس پوری حدیث سے ثابت کہہ کرنا مقصود ہے کہ تمتو جو ہے وہ بہتر ہے اختلاف کیا حضرت علی اور حضرت عثمان نے حالانکہ وہ دونوں عثمان کے مقام پر تھے عثمان مکہ سے چھتیس میل دور ہے ایک جگہ فقال علی حضرت علی نے کہا ما تریدو اللہ ان تنہا ان امرن فعلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں تم چاہتے مگر یہ کہ تم روک رہے ہو ایک کام سے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فلمار آزالک علی احل بہما جمیئن اور جب حضرت علی نے یہ دیکھا تو کیا کیا دونوں کا احرام بان دیا یعنی حج رومرے کا کٹھا یعنی بحث چھوڑ کے وہی کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا باب جس نے تلبیہ پڑا حج کے لیے اور اس کا نام لیا تو کیا اس نیت کو بعد میں بدل سکتا ہے حدثنا مسدد حدثنا حمد ابن زید ان ایوب قال سمعت مجاہدن یقول حدثنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما قدمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نقول لبیک اللہم لبیک بالحج فعمرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجالناہ عمرتا کہ جب ہم نے احرام پہنا تو ہم نے حج کی نیت کی لیکن جب ہم مکہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اور ہم نے اس کو عمرہ بنا لیا یعنی پہلے عمرہ اور پھر جوم الترویہ کو جو احرام پہنا اس میں حج کی نیت تبارہ کی یعنی اس نیت میں تبدیلی کی جا سکتی ہے تمتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اہد میں تھا یعنی تمتو بعد میں نے ہی رواج پڑا آپ ہی کے دور سے شروع ہوا ہے حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا ہمام ان قطادا تمتعنا على اہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونزل القرآن ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمتو کیا اور قرآن نازل ہوا وقال رجل برأیہ ما شاء اور ایک شخص نے اپنی رائے سے جو چاہا کہ دیا یعنی حضرت عثمان کی طرف اشارہ ہے باب قول اللہ تعالی ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَادِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ یہ قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے کہ یہ حکم اس کے لیے جن کا گھر مسجد حرام کے پاس نہ ہو وقالا ابو کام الفضائل ابن حسین البسری حدثنا ابو معشر البرا حدثنا عثمان ابن غیاس ان اکرمت ان ابن عباس رضی اللہ عنہما انہو سئل ان متعط الحج ابن عباس کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا حج میں تمتو کیسے ہے ان متعط الحج فقالا تو انہوں نے کہا اہل المہاجرون والانسار و ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجت الودائی و اہل اللہ کہ مہاجرین و انسار و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات اور ہم نے احرام باندھا حجت الودائی کے موقع پر فلمہ قدمنا مکہ تا جب ہم مکہ آئے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعلو احلالکم بالحج عمرتن آپ نے فرمایا کہ اپنے حج کی نیت کو عمرے میں بدل لو اللہ من قلد الحدی مگر جو حدی کو ساتھ لائیا ہو تفنا بالبیت و بالصفا والمروہ ہم نے بیت اللہ کا اور صفا مروہ کا تواف کیا وَأَتَيْنَ النِّسَا اور ہم عورتوں کے پاس آئے وَلَبِسْنَ سِيَابُ اور ہم نے کپڑے پہنے صوب کہتے ہیں سلوے کپڑے کو وَقَالَ مَنْ قَلَّدَ الْحَدِيَ اور فرمایا کہ جو حدی لائے ہو فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ تو وہ حلال نہ ہو حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدِيُ مَحِلَّ یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پہ پہنچ جائے سُمَّ عَمَرَنَا عَشِيَةَ التَّرْوِيَةِ اَن نُّهِلَّ بِالْحَجِّ پھر ہمیں حکم دیا ترویہ کے صبح کہ ہم حج کا احرام پہنے فَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمَنَاسِقِ پھر جب ہم مناسق سے فارغ ہوئے جِئْنَا فَتُفْنَا تو ہم آئے ہم نے تواف کیا بِالْبَيْتِ وَبِالْصَفَا وَالْمَرْوَا بَيْتُ اللَّهُ وَالْصَفَا وَالْمَرْوَا فَقَدْتَمَّ حَجُّنَا وَعَلَيْنَ الْحَدِيُ اور ہمارا حج پورا ہو گیا اور ہم پر قربانی لازم ہوئی قَمَا خَالَ اللَّهُ تَعَلَى جس رہا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِيِ جس کو میسر آئے قربانی میں سے فَمَلْلَمْ يَجِدْ اور جو نا پائے فَسِيَامُ سَلَا سَتِيَا اِيَامٍ فِي الْحَجِ تو تین دن کے حج میں روزے رکھے یعنی ایامِ حج میں وَسَبْعَتِنْ اور سَاتھ دن کے اِذَا رَجَاتُمْ جَكْتُمْ وَاپِسَاؤ اِلَا اَمْسَارِكُمْ اپنے شہروں میں اَشْحَاتُ تَجْزِي بَقْرِی جو ہے وہ کافی ہے یعنی حج کے موقع پر قربانی کس چیز کی ہوگی ایک بقری کی کافی ہے فَجَمْعُنُوا سُقَيْنِ فِي آمِن تو لوگوں نے دونوں عبادتیں ایک ہی سال میں کر لیں اور دو عبادتیں کونسی تھی بین الحج والعمرہ تھی حج اور عمرہ فَإِنَّ اللَّهَ تعالیٰ عنزَلَهُ فِي کِتَابِهِ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کو نازل کیا وَسَنَّهُ نَبِيُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمُ اور عاب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری کیا یعنی اس طریقہ کی ابتدا کی یعنی صحابہ کو حکم دیا وَأَبَاحَهُ لِلنَّاسِ اور اس کو لوگوں کے لیے مباہ کر دیا غیرہ اہل مکہ سوائے اہل مکہ کے کیونکہ اہل مکہ جو ہیں وہ تو ویسے ہی افراد کریں گے قَالَ اللَّهُ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ لَمْ يَكُنْ أَحْلُهُ حَادِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ یہ اس شخص کے لیے حکم ہے جس کے گھر بار مکہ میں نہ ہوں وَأَشْرِ الْحَجِّ اللَّتِ ذَكَرَ اللَّهُ تعالیٰ اور حج کے مہینے جن کے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے شَوَّال وَذُلْقَادَ وَذُلْحَج فَمَنْ تَمَتَّا فِي حَاذِ الْأَشْرِ اور جو ان مہینوں میں حج تمتو کرے فَأَلَيْهِ دَمُنْ تو اس پر قربانی ہے اور اگر قربانی نہ ہو تو پھر کیا کرے اَوْسَوْمُنْ یا پھر روزے رکھے تین کہاں رکھے وہیں پر ایامِ حج میں اور ساتھ واپس آ کر لیکن اگر کوئی واپس نہیں آتا اور تین مہینے اور وہیں رہ رہا ہے تو پھر وہاں بھی رکھ سکتا ہے یعنی بعد میں مراد ہے رکھ لے انہی دنوں میں رکھنا شرط نہیں وَالْرَفَسُوْا اور رفز کا کیا معنی ہے الْجِمَعْهِ وَالْفُسُوْقُوْا فُسُوْق کیا ہے الْمَعَاسِ گُنَا وَالْجِدَالُ الْمِرَاؤُوْا یعنی جھگڑا ان الفاظ کا ترجمہ یہ کیا گیا عربی سے عربی میں باب الاختصالِ اندہ دخولِ مکہ مکہ میں داخل ہوتے وقت غسل کرنا یہ غسل کیا ہے ہر ایک کے لئے مستحب ہے فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے لازم نہیں ہے حدثنا یعقوب ابن ابراہیم حدثنا ابن علیہ اخبرنا ایوب انا فِقالا کانا ابن عمر رضی اللہ عنہما اذا دخلا ادن الحرم امسکان التلبیہ کہ عبداللہ بن عمر جو تھے جب داخل ہو جاتے تھے ادنہ قریب الحرم حرم کے یعنی حرم کے قریب آ جاتے تھے امسکان التلبیہ تو تلبیہ روک دیتے تھے سمہ یبیتو پھر وہ رات گزارتے بزیتوا اور وہ بیان کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے باب دخول مکہ تنہارا مکہ میں دن کے وقت داخل ہونا او لیلن یا رات کے وقت یعنی دونوں ہی ٹھیک ہیں باطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزیتوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری کہاں پر زیتوا میں حتی اصباح یہاں تک کہ صبح کی سمہ دخل مکہ پھر مکہ داخل ہوئے اور اس لیے کہ شاید رات آگی ہوگی اور تھکاوٹ بھی ہوگی تو سو لینا زیادہ بہتر سمجھا مثلا آپ دیکھیں کہ یہاں سے آپ جاتے ہیں آپ آدھی رات کو پہنچتے ہیں تہائی تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ پہ لازم نہیں کہ جاتے ہی آپ عمرہ کرنا شروع کر دیں آپ کیا کر سکتے ہیں اگر جدہ میں آپ کوئی رشتہ دار ہے مثلا یا کوئی جاننے والا ہے اگر آپ وہاں سٹے کر کے رات گزارنا چاہیں تو آرام کر کے سو جائیں اور صبح میں آپ جا کے فرش ہوکے انہاد ہو کر پھر آپ عمرہ کریں یہ بات اس لیے یہاں پر کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شاید مکہ کے آئین قریب پہنچ کر وہاں آرام کرنا اس لیے کیا کہ امت اپنے آپ کو کہیں مشکت میں نہ ڈال لے سمہ دخل مکہ آپ وادی زی طعا میں رہ کے پھر مکہ میں داخل ہوئے وَقَانَ ابن عمر رضی اللہ عنہما يفعلو ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے یعنی اس میں ایک تو یہ کہ حرج نہیں کوئی گناہ نہیں ایسا کرنے میں کیونکہ ہماری ذن میں یہی ہوتا ہے بس ایک دفعہ احرام پہلی اور پھر ہم اکڑ جکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ شاید اب ہلنا بھی بنا ہو گیا ہے اور جب تک عمرہ کرنا لے تو جان نہیں چھٹتی خلاصی نہیں ہوتی اور سمان رکھنا بھی کہیں یا وہ کمرہ ڈھونڈنا ہے وہ سب بھی سمجھتے کہ یہ دنیا کے کام ہے اور یہ شاید گناہ ہی کر رہے ہیں نہیں اتمنان کے ساتھ سب کچھ کریں راحت آرام سے سکون سے پھر اس کے بعد آپ عمرہ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ سمان پھینکیں کہ جہاں جاتا ہے جائے میں تو پہلے عمرہ کر رہا شوق تو بڑا ہوتا ہے لیکن شوق کے باوجود اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاروی ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے حدثنا مسدد حدثنا یحیی عن عبید اللہ قال حدثنی نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال بات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذی طوا حتی اصبح ثم دخل مکہ وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یفعله باب من این یدخل مکہ مکہ میں کہاں سے داخل ہو حدثنی ابراہیم ابن المنزر قال حدثنی مان قال حدثنی مالک ان نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدخل مکہ مکہ میں داخل ہوتے تھے من السنیت الالیہ اوپر والی گھاٹی سے یعنی جنت المولا کی طرف سے ویخرجو اور نکلتے تھے من السنیت السفلہ نشلی گھاٹی سے یعنی باب شبیقہ کی طرف سے بعد من این یخرجو من مکہ کہاں سے نکلا جائے مکہ میں سے حدثنی مصدد قال حدثنی مصدد قال حدثنی یحیی ان ابید اللہ ان نافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ من قدائن من السنیت الالیہ سنیہ الالیہ سے قدائن کی طرف سے داخل ہوئے اللہ تی بالبتہ جو بتہ میں ہے وخرج من السنیت السفلہ اور سنیہ سفلہ کی طرف سے نکلے قال ابو عبداللہ امام بخاری کہتے ہیں کہانا یقالو ہوا مسدد ان کا اسم ہی کہ مسدد جو ہے اسم با مسمع ہے قال ابو عبداللہ سمیتو یحیی ابن معین یقول سمیتو یحیی ابن سعید یقول لو انہ مسددن اتیتوہو فی بیتی ہی کہ مسدد تو وہ ہیں کہ میں ان کے گھر جاتا فحد دستو اور وہاں جا کے انہیں حدیث بیان کرتا لستحق کا ذالکہ تو وہ اس کے بھی مستحق تھے یعنی استاد اپنے شاگرد کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ ایسے شاگرد کے تو گھر جا کے بھی اس کو پڑھانا پڑے تو پڑھا دیا جائے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ اس علم کو آگے پھیلانے والے ہوں گی اور مجھے کبھی پرواہ نہیں ہو کہ میری کتابیں میرے پاس رہیں یا مسدد کے پاس رہیں یعنی آپس میں ہم ایکسچینج کرتے رہتے تھے اور اگر میری کتابیں مسدد کے پاس ہوتی تھی تو مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی تھی یعنی یہ یہاں پرستاذ اور شاگرد کا رشتہ بتایا جا رہا ہے کہ باہم کتنے ہی ان کے درمیان محبت تھی اور کتنا ایک دوسرے کے ساتھ مل جول تھا اور اسی سے علم پروان چڑھتا ہے نفرتوں سے تو نہیں چڑھتا کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آتے تو اوپر والی طرف سے داخل ہوتے اور نیچلی طرف سے نکلتے اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک سہولت ہے اگر اوپر والی سائٹ سے آنے میں آسانی ہوتی ہے نہ نیچے اترنا اور جاتے میں چڑھائی میں مشکل ہوتی ہے تو آسان رستہ اختیار کر لی دوسری طرف سے نکل گئے یعنی فتح مکہ کے پونکے پر آپ کہاں سے داخل ہوئے کدا سے ہی داخل ہوئے اور کدا سے نکل گئے جو مکہ کی بلند جانب ہے اس میں کدا اور کدا دو الگ مقام ہیں تھوڑا سی سپیلنگ میں فرق ہے تو اس میں یہ کہ وہ اروہ جو تھے دونوں جگہوں سے داخل ہوا کرتے تھے واکثر ما یدخل من کدا اور اکثر جو داخل ہوتے وہ کدا سے وکانت اقرب ہما الى منزل ہی فرقوں کے گھر سے بھی کریت تھا حدثنا عبداللہ بن عبدالوحاب حدثنا حاتم ان حشام ان اروہ دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح من کدائن من اعلی مکہ وکانا اروہ تو اکثر ما یدخل من کدا وکانا اقرب ہما الى منزل ہی حدثنا موسی حدثنا ابو حیب حدثنا حشام ان ابیہ دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح من کدا وکانا اروہ یدخل منہما کلیہما وکانا اکثر ما یدخل من کدا اقرب ہما الى منزل ہی قال ابو عبداللہ کدا وکدا موضعان باب فضل مکہ تو بنیانہا وقول ہی تعالی مکہ کی فزیلت اور بنیانہا یعنی اس کو بنانا یعنی کس کو کعبت اللہ کو بنانا وقول ہی تعالی اللہ تعالی کا فرمان ہے وإذ جعلنا البيت مسابتا للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى واہدنا الى ابراہیم واسماعیل ان طهر بیتی ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود وإصطال ابراہیم رب جال هذا بلدا آمنا وارزق اہله من الثمرات من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الآخر قال ومن کفر فأمتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير وازیرفع ابراہیم القواعد من البيت واسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السمی العليم ربنا واجعلنا مسلمین لك ومن زریتنا امتا مسلمتا لك وارنا مناسکنا وطب علينا انك انت التباب الرحیم حدثني ابدالله بن محمد حدثنا ابو عاسم قال اخبرني ابن جريج قال اخبرني امر بن دینار قال سمیتو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما يقول لما بنیت القابة ذہب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعباس ينقلان الحجارة فقال الاباس للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اجعل ازارك على رقبتك جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ لما بنیت القابة جب قابة بنایا گیا کب یہ دور جاہلیت کی بات ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی بات ہے ذہب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعباس ينقلان الحجارة تو حضرت عباس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتھر ڈھو رہے تھے یعنی سب لوگ شریک تھے اس کے اللہ کا گھر تھا سب ملکی بنا رہے تھے فقال الاباس للنبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اجعل ازارك على رقبتك اپنے تہبند کو اپنی گردن پر ڈال لو اور انہوں نے ایسا ہی کیا تو کیا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہوش ہوکے زمین پہ گر پڑے اور آپ کی آنکھیں لگ گئیں آسمان کی طرف یعنی آنکھیں ٹک ٹکی بانھ کے آسمان کی طرف تو آپ نے کہا کسے کہا عباس سے تو انہوں نے مضبوط بانھ لیا اپنے اوپر تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شرم و حیاء کا مادہ بہت زیادہ تھا کہتے ہیں کہ یہ نبوت سے پانچ سال پہلے یہ تعمیر ہوئی تھی حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ ان مالک ان ابن شہاب ان سالم ابن عبداللہ ان ابن محمد ابن ابی بکر اخبرا عبداللہ ابن عمر ان عائشہ رضی اللہ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لگا حضرت عشاء کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تری قوم نے یہ ایک انداز ہے کہنے کا حضرت عشاء کی جو قوم تھی وہ حضور کی بھی تھی لیکن ایک دلچسپ اندازے گفتگو ہے کہ تم دیکھتی ہو کہ تمہاری قوم نے جب کعبہ بنایا تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں میں کمی کر دی یعنی جہاں ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اس سے کم بنایا فاکل تو یا رسول اللہ میں نے ارز کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تردہا علا قوائد ابراہیم کیا آپ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر اسے دوبارہ نہیں بنا دیتے تردہا لوٹا دیتے اس کو فَالَ لَوْ لَا حِجْسَانُ قَوْمِكَ آپ نے فرمایا اگر نہ ہوتا جدید ہونا تری قوم کا بالکفر کفر سے لَفَأَلْتُ تو میں ایسا کر لیتا یعنی تری قوم ابھی ابھی مسلمان ہوئی مکہ فتح ہوا تھا تو اکثر لوگ مسلمان ہوئے تھے تو اگر مجھے یہ در نہ ہوتا کہ پھر یہ کفر پر لوٹ جائیں گے تو میں ایسا کر دیتا یعنی ان پر ایسا بوجھ نہیں ڈالا گیا کہ جو ان کو آزمائش یہ فتنے میں ڈال دے فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَإِنْ قَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَمِعَتْ حضرت عبداللہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اگر حضرت عائشہ نے یہ حدیث سنی ہوتی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے دیکھتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے دو رکنوں کو چومنا اللذین یلیان الحجرہ جو ملے ہوئے تھے اس پتھر سے مگر بات یہ تھی کہ وہ گھر جو تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر نہیں اٹھایا گیا تھا مطلب کیا ہے استلام کمانا چومنا بھی اور ہاتھ لگانا بھی ہوتا ہے اس وقت جب ہم تواف کرتے تو سب سے پہلے کہاں سے شروع کرتے ہیں حجر اسود سے اور کس سے کہ یا اس کو چوم کے شروع کرتے ہیں یا پھر اس کی طرف اشارہ کر کے یہ استلام ہوتا ہے اشارہ کرنا چاہیے اس کے بعد سارا چکر گھوم کے آتے ہیں دو کورنر چھوڑ دیتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں کرتے بلکہ ان کے باہر کی طرف سے گزرتے ہیں جس کو حتیم بولا جاتے ہیں اور پھر حجر اسود کے کورنر سے پہلے کورنر آتا ہے یمان کی طرف جس کا رخ ہے اور اسے کہا جاتا ہے رکنے یمانی اس کو ہاتھ لگاتے ہیں اس کو چومہ نہیں جاتا ہے اور نہ چومنا چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چومہ نہیں ہے تو صرف اس کو ہاتھ لگاتے ہیں اس کو ہاتھ لگانے کا کیا فائدہ ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کو ہاتھ لگانا خطاؤں کو گراتا ہے یعنی جتنا اس کے ساتھ ہاتھ لگتا ہے گناہ جھڑتے ہیں جیسے غزو کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں اسی طرح اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تو اس سے بھی ایسا ہوتا ہے تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ یہی بات ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دو کونوں پر تو رکتے تھے احتمام کرتے تھے لیکن دوسرے دو کورنر جاتے تھے ان کو کچھ نہیں کرتے تھے چھوڑ دیتے تھے کس لیے کہ اصل میں وہ کورنر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے نہیں تھے بلکہ قریش نے اس گھر کو چھوٹا کر کے وہاں تک کر دیا تھا کہتے ہیں کہ عمارتی سامان ختم ہو گیا تھا اس لیے انہوں نے وہ چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ بنانا چاہا لیکن اس در سے نہیں بنائے کہ لوگ ابھی اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوگے اور وہ کوئی فرائز میں سے نہ تھا کہ جس کو بنانا لازم تھا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا تو خواہ قوم کتنے بھی بڑے فتنے میں مبتلا ہوتی آپ اس کو بنا ڈالتے تھے لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا اس لیے انہوں نے اس کو ایسی چھوڑ دیا اور شاید اللہ تعالیٰ کی اس میں ایک مسئلہ تھی کہ ہم جیسے لوگ جو اندر نہیں جا سکتے تو کم از کم وہ اس اندر والے سامی سرکل میں جا کے نماز پڑھ لیں تو اس میں نماز پڑھنا بھی ایسا ہے جیسے کعبہ کے اندر نماز پڑھنا ہے تو یہاں پر اس کی تعمیر کی بات ہو رہی ہے حدثنا مسدد حدثنا ابو الاحوز حدثنا الاشعاص ان الاسعاد ابن یزید انعائش رضی اللہ انہا قالت سألتو النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الجدری امن البیت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا کس کے بارے میں حتیم کے بارے میں امن البیت ہوا کہ یہ کعبہ میں داخل ہے قال نعم آپ نے فرمایا ہاں قلتو میں نے کہا فما لہم لم یدخلوه فی البیت ان لوگوں کیا ہوا کہ انہوں نے اس کو بیت اللہ میں داخل نہ کیا قال علم تر قوم کی کسرت بہم نفقہ کیا تم جانتی نہیں ہو کہ تمہاری قوم کے پاس خرچہ کم ہو گیا تھا نفقہ قلتو فما شعنو بابی مرتفعن میں نے پوچھا کہ یہ دروازہ اتنا اونچہ کیوں ہے آپ کو کبھی خیال آیا لیکن آپ نے کبھی نہیں پوچھا کسی سے یہ جاننے کی کوشش نہیں کیا کیے بھی ہو تو کسی نے جوابی نہ دیا ہو تو حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا تھا تو بات سوال بہت اچھے ہوتے ہیں دوسروں کو بھی اس سے پتا چل جاتا ہے تو انہوں نے حضور سے پوچھا کہ یہ دروازہ اتنا اونچہ کیوں بنا رکھا ہے انہوں نے قالف آل ازالک قوموں کے تو حضور کہتا ہے یہ تمہاری قوم نے بنایا تھا لی ادخلو منشاؤ تاکہ داخل کریں جس کو ہو چاہیں وہ یمنو منشاؤ اور روک لیں جس کو ہو چاہیں یعنی انہوں نے اپنی ملکیت اور اجارہ داری کے لیے بنایا تھا کہ جس کو چاہیں آنے دے اگر نیچے ہوتا دروازہ سامنے اور کھلنے کی دہر ہوتی تو سارے ہی اندر ہوتے لیکن یہ ہے کہ جانبوچ کے اس کو اوپر لے گئے تاکہ ہر شخص اس میں نہ جا سکے اور اس میں بھی سیڑھی لگانی پڑتی ہے چھلان بھی آپ نہیں لگا سکتے وہ تقریبا ہماری عام چھت کے برابر اونچی جگہ ہے جہاں ہم اسے اندر جا سکتے ہیں وَلَوْلَا أَنَّا قَوْمَكِ حَدِيثٌ أَحْدُمْ بِجَاهِلِيَتٍ اور اگر تری قوم جاہلیت کے دور سے نئی نئی نہ نکلی ہوتی فَأَخَافُوا أَنْتُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ اور مجھے یہ ڈرنا ہوتا کہ ان کے دل بگڑ جائیں گے اَنْعُدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ تو میں حتیم کو کعبہ میں داخل کر دیتا وَأَنْعُلْسِكَ بَابَهُ بِالْأَرْدِ اور میں اس کا دروازہ زمین سے لگا دیتا لیکن اس میں بھی شاید مسئلہت ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرح سے اگر زمین پہ ہوتا اور دروازہ بھی ایک ہی ہے اندر شدید حفظ ہوتی ہے کیونکہ گرمی بھی ہے وہاں ایک دروازے میں جہاں اندر کوئی ونٹیلیشن کا انتظام نہ ہو اور لوگ شوق میں اندر گز جائیں تو بہت سے لوگ شاید دم گھٹکے ہی مر جائیں تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ چادہ سو سال بعد ایک مخلوق ایسی آنے والی ہے جو ساری نیکی صرف اس میں سمجھے گے کہ کعبہ کے اندر چلے جائیں حدثنا عبید ابن اسماعیل حدثنا ابو عسامہ انہشام انعبیہ انعائشت رضی اللہ عنہ قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا حداست قوم کی بالکفر لنقست البیت سم لبنیتو علیہ السلام اگر تمہاری قوم نئی نہیں مسلمان نہ ہوئی ہوتی یا نہیں عرصے سے ہوتی تو پھر میں کیا کرتا میں اس گھر کو توڑتا کعبہ کو توڑتا پھر میں اس کو بناتا انہی بنیادوں پہ جس پہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا فَإِنَّا قُرَيْشًا استقصرت بناہو قُرَيْش نے اس کی تعمیر میں کمی کی اس کو چھوٹا کر دیا وَجَعَلَتْ لَهُ خَلْفًا اور اس کا ایک دروازہ رکھا قال ابو معاویہ حدثنا حشام خلفن یعنی بابن یعنی پہلے دو دروازے تھے ایک جانے کے لیے اور ایک نکلنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ السلام نے بھی کیا چاہا کہ میں اس کو اپنی اصل پہ لیا ہوں لیکن پھر لوگوں کے اس ریاکشن کی وجہ سے اس چیز کو چھوڑ دیا اب اس سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھا نا حضور صلی اللہ علیہ السلام نے لوگوں کے ریاکشن کی وجہ سے یہ کام نہیں کیا لیکن آپ دیکھیں کہ لوگوں کے ریاکشن کے باوجود ان کو توحید کا صدق دیا یا نہیں یعنی شرک پہ اور گمراہی کی باتوں پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا لیکن ایسی چیزیں جو نہ فرض میں آتی ہوں نہ سنت میں آتی ہوں جو نہ نفل میں آتی ہوں بس صرف یہ کہ افضل میں آتی ہوں کہ بہتر ہے کہ وہ اگر کر لیا جائے تو ایسی صورت میں اس طرح کے جھگڑے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو چیز اصول کی ہے یا آپ کا طریقہ اور اس کے مقابلے میں وہ جس کی آپ نے کوئی دلیل نہیں دی ان میں بہرحال فرق کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ کام تو آپ نے خود بھی نہیں کیا اور بعد میں ہوا کیا جب حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کو اصل میں بنایا تو پھر وہ گروا دیا گیا پھر اس کو دوبارہ تو امام مالک نے پھر روک دیا کہ اب اس کو جیسا ہے ویسے ہی رہنے دیا جب لوگوں نے کھیل بنا لیا ایک حاکم آتا بناتا دوسرا آتا ڈھاتا اور وہ آپس کی زد کعبہ کے اوپر جا نکلتی حدثنا بیان ابن عمر حدثنا یزید حدثنا جریر ابن حازب حدثنا یزید ابن رومان یعنی میں اس میں داخل کر دیتا جو اس سے نکال دیا گیا یہ نئی بات ہے یعنی میں ملا دیتا اس کو زمین کے ساتھ اس کے دو دروازے بناتا بابا شرقیاں و بابا غربیاں مشرقی دروازہ اور مغربی دروازہ تو میں پہنچتا ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کو فَذَلِكَ الَّذِي حَمَلَ عَبْنِ زُبَیْرِ اسی حدیث کی بنا پر تو ابن زبیر نے اس کو کیا کیا حدمی ہی اس کو گرایا قَالَ يَزِيد وَشَهِدْتُ عَبْنِ زُبَیْرِ هِنَ حَدَمُهُ وَبَنَاهُ یزید بن رومان کہتے ہیں کہ میں اس وقت موجود تھا جب عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ کو گرا کر نیا تعمیر کر آیا تھا یعنی اس کی اصل بنیادوں پر وَعَدْخَلَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ اور حتیم کو اس کے اندر داخل کر دیا وَقَدْ رَأَيْتُ عَسَاسِ عِبْرَاہِيمَ اور میں نے عبراہیم علیہ السلام کی ڈالی بنیادیں دیکھی تھی کہ اسمنتِ الْعِبِل کہ جو اونٹوں کے کوہانوں کی طرح تھی بڑے بڑے پتھر تھے اور اسی کا ذکر آتا ہے نا وَإِذْجَرْفَ عِبْرَاہِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ قَوَائِد کا خاص طور پر ذکر آتا ہے قَالَ جَرِیرِ فَقُلْتُ لَهُ اَيْنَ مَوْدِعُهُ میں نے ان سے پوچھا کہ اس کی جگہ کہاں ہے قَالَ اُرِيْكَرُ الْآن کہتے ہیں میں تمہیں ابھی دکھاتا ہوں فَدَخَلْتُ مَا الْحِجْرِ تو میں ان کے ساتھ کہاں داخل ہوگے حتیم میں فَأَشَارَ الْمَقَانِن ایک جگہ کی طرف اشارہ کی فَقَالَ هَا هُنَا کہا یہاں ہے قَالَ جَرِیرِ فَحَذَرْتُ مِنَ الْحِجْرِ سِتَّةَ عَذْرُ اِنْ وَنَحْوِهَا تو میں نے حتیم سے دیکھا کہ وہ چھے ہاتھ یہ اس کے برابر ہوگی جگہ بَابُ فَدْلِ الْحَرَم حرم کی فضیلت وَقَوْلِهِ تَعَالَ وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ اَوَلَمْ نَمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا کیا ہم نے ان کو امن والے حرم میں رہنے کی جگہ نہیں دی نمکن مکان دیا یجبہ کھچے آتے ہیں الیہی اس کی طرف سمراتو کل شیئن ہر طرح کے پھل رسکن رسک کے طور پر ملنا دننا ہماری طرف سے وَلَاکِنَّ اَكْسَرَهُمْ لَا عَلَمُون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں یعنی جو وہاں گئے نہیں وہ بھی نہیں جانتے زیادہ اور جو وہاں ہیں انہوں نے بھی کبھی نہیں سوچا کہ اس چٹیل وادی اور میدان میں بیٹھ کے ہمیں جو کچھ مل رہا ہے یہ کس کی رحمت اور کس کے فضل سے ہے حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا جریر بن عبدالحمید عن منصور عن مجاہد عن تاوس عن ابن عباس رضی اللہ عنہ مقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ اِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ لَا يُعْدَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنَفَّرُ سَيْدُهُ یوم فتح مکہ کے موقع پہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ شہر اس کو اللہ نے حرام قرار دیا اس کا کانٹا نہ کاتا جائے گا وَلَا يُنَفَّرُ سَيْدُهُ اس کا شکار بھگایا نہ جائے گا وَلَا يَلْتَقِتُ لُقْتَتُهُ اور اس کا گرہ پڑا چیز اٹھایا نہ جائے گا اِلَّا مَنْ الْرَفَحَ مَگر جو اس کو اعلان کرائی یا اسے اپنی جگہ